السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زہیر خان ان کا سوال آئے تاکہ حضرت سنا پڑھ کر آپ ہمیں سنا دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے تو آج ہم آپ کو انشاءاللہ سنا پڑھ کر آپ کو سنائیں گے اور اس کو سن کر جن کی جو جو بھی غلطیاں ہوں اس کی اصلاح کر لیں دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ نماز کی جب نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں سنا سبحانک اللہم وبرحمدکا سنا سبحانک اللہم کہتے ہیں یاد رکھئے کہ سنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے سبحانک اللہم سے ہوتی ہے سنا اس کا نام ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے نیت باندھے اللہ اکبر اور اس کے بعد پڑھیں سبحانک اللہم وبرحمدکا سنا سبحانکا نہیں کہیں گے جیسے تشہود ہم پڑھتے ہیں نماز میں تو تشہود اتحیات نہیں پڑھتے ہیں تشہود اس کا نام ہے شروعات کہاں سے کرتے ہیں اتحیات اللہ درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں تو درود ابراہیم اللہم صلی علیہ ایسا نہیں پڑھتے ہیں درود ابراہیم کو چھوڑ دیتے ہیں اللہم صلی سے وہ اس کا درود ابراہیم اس کا نام ہے تو جو لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں وہ نہ کریں سنہ نہ کہیں اپنی شروعات ہاں سے کریں سبحانک اللہ سے کیسے پڑھیں گے آپ سنیے دھیان سے سن لیجئے سبحانک اللہم سبحانک اللہم کچھ لوگ کہتے ہیں تو سبحانک اللہم نہیں اس کو ملائیں سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اگر آپ چاہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس طرح رک رک کر پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو پورا ایک ساتھ ملا کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یا غیرک اس طرح آپ اپنی سنا پڑھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ سن کر اپنی اصلاح کر لیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ